موسیقی 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 سب سے پہلے بچپن سے لے کر ابھی تک ہمیشہ اپنی کام کے ساتھ بہت محببت کرتی ہے اس کام کاج کے علاوہ گھر بھی چلانا ہے ساری چیزیں دیکھنی ہے مگر یہ پیار جو ہے نا یہ سکیچز کے ساتھ یہ جو آپ کا پینٹنگ کے ساتھ جو محببت ہے ہمارے ویوز جاننا چاہیں گے کیا یہ ریسنٹلی سٹارٹ ہوا یا سکول لیول سے جی بلکل ریسنٹلی نہیں سٹارٹ ہوا یہ کچھ گوڈ گفت ہے جو پہلے سے میرے ساتھ مجھے لگتا ہے کی ہے بکوز میرے گھر میں کوئی بھی پینٹنگ نہیں کرتا اور شاید میں ہی تھی بہت چھوٹے ہوتے سے میرے مدر نے میرے پیرنٹس نے یہ دیکھا کہ میں بہت چھوٹا 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 بناتی ہوں جو کہ باقی بچوں سے تھوڑا الگ بناتی ہوں ایسے دو ہر بچہ پینٹنگ کرتا ہے شروع میں کریونسی پکڑایا جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا میں تھوڑا ڈیفرینٹ کرتی تھی ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت اچھے سے ویجولائز کرتی ہے کسی فلار کو جو کی باقی بچے بلکل بیسک بنا دیتے ہیں اور یہ اس کا آنگل دیکھتی ہے تو میری مدر نے نوٹیس کیا وہ چیز میرے میں اور شی آلویز گیب می سم کریون سم کالرز اور وٹیور ایون اس سمیں تو مجھے لگتا جب ہم چھوٹے تھے اور بہت زیادہ ہم لوگوں کو یہ کالرز نائی ورائیٹی کی چیزیں ملتی ہی نہیں تھی لیکن وہ کہیں سبھی میرے لے لے کے آتی تھی تو یہ مجھے لگتا ہے میری بچپن سے ہی ہو بھی ہے جس میں میری مدر نے مجھے بہت ہیلپ کیا ایسا کچھ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی آپ کے کلرز چورائے جاتے تھے یا کبھی کبھی کریونز چوری رکھے جاتے تھے کہ دیپا میکسیمم ٹائم آپ اسی کے ساتھ رہتی ہو یہ تو ایک ایک شورٹی تھی کہ exam ختم ہوں گے ختم ہوں گے تب ہی آپ کو اپنے کلرز کے ساتھ میں کام کرنا ہے تو دیکھو سمتھنگ وچھ وز ڈیل بیتوین می این ہر کیونکہ وہ پڑھائی کو لے کے بہت فسی تھی اور وہ مجھے خود ہی بڑھاتی تھی مطلب مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹویل تک کہیں بھی ٹیوشن گئی ہوں سو شی وز لائک کہ نہیں پڑھائی کرو اس کے بعد میں جب فری ٹائم ہے دین یو پینٹ دیپا میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا اور نو ڈاوٹ کہ آپ کے بڑی خوبصورت پینٹنگ ہیں اور نیشنل لیول پر کافی زیادہ لوگوں نے پسند کیا بڑے پلاٹ فارم پر آپ کے ایکزبیشن ہو رہے ہیں میں جانا چاہوں گا کہ دلی چاہت یہ تھی کہ میرا ایک نام جو ہے نا اسی پینٹنگ کے ساتھ جوڑنا چاہیے you know maximum people have a lot of even parents have a lot of different strategy بیٹی ڈاکٹر بننی چاہیے انجینر پائلٹ بننی چاہیے اور ہمارے ٹائم میں تو یہ بہت ہی زیادہ تھا آج کل میں نے ایک چینج دیکھا ہے کیونکہ بچے بہت فوکسڈ ہیں ہم لوگ بہت شریف ہوتے تھے اپنے ٹائم میں کیونکہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا نہیں تھا جیسے آج ایکٹیو ہے اور جو پیرنٹس ہمیں دکھاتے تھے ہم وہ ہی دیکھتے تھے اور ٹیلی ویزن پر بھی بہت ہی کم لیمیٹیڈ چیزیں یہ وہ مطلب آپ دیکھیں گے کہ آج کے ٹائم میں اور اس ٹائم میں بہت فرق تھا آج کل کے ٹائم میں ہم دیکھیں گے بہت سارے فیلڈ کے بارے میں بچوں کو بہت اچھے سے معلوم ہے لیکن ہمارے زمانے میں تیٹو it was just doctor and engineer اور ایون اگر ہمیں میں دوکٹر بننے کے لیے دو تین سال اپنی پڑھائی کے ویسٹ بھی کرنے پڑتے تھے کیونکی میرے فرنڈس نے ایسا کیا ہے کیونکی ان کو دوکٹر کی ہی سیٹ نکالنی ہے اور وہ ٹویلت کے بعد تیاری کرنے لگ جاتے تھے ایوری یر جیسے کی لیکن میرے پیرنٹس اس ماملے میں ای وز لائک بہت سپورٹ میلا ہے مجھے ان کا انہوں نے کبھی بھی مجھے فورس نہیں کیا کی اچھا نہیں ایسے کرو ویسے کرو جو بھی میں نے اس سمیں i wanted to become a fashion designer i think i was in 8th class when i thought i should become a fashion designer اور اس سمیں اتنا زیادہ media active نہیں تھا television پہ بہت ہی کم scope تھا جو میں دکھتا تھا تو that was something alien kind of a thing which was they were listening from my mouth کی نہیں fashion designer کیا ہوتا ہے you know لیکن انہوں نے سپورٹ کیا ہی فائنڈ آؤٹ بیس پلیسز جہاں میں اس کو کنوینینٹلی کر سکوں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی فورس نہیں کیا کہ آپ کو یہی کرنا یا یہی سبجیکٹس لینے یا سائنس لینے I was commerce student and then I switched to B.S.E. fashion designing اور دوسرے سائیڈ سے فو بیا آرٹسٹ بننا ہے اچھا سوشل میڈیا تو تھا نہیں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر جب آپ سٹارٹ کر رہی تھی آپ کو لگ رہا تھا کہ بڑا ڈیفکلٹ ہے بہت جلدی مجھے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے یا لوگوں تک پہنچنا ہے do you think it was a very difficult part to reach I was actually very passionate about this thing ایک تو مجھے آرٹ پینٹنگ کا بہت زیادہ انٹرس تھا because I was so passionate about it کہ میں مجھے پتا ہی نہیں چلتا تھا اس سامی بھی جب میرے باقی کے میرے فرینڈس یا جو بھی جیسے کلاس میٹس یا نیبرز میں جو فرینڈس ہوتے ہیں آپ کے تو وہ جیس سامی کھیلتے تھے we plan something badminton cricket اور سب کچ تو میں اپنی بالکنی سے صرف ان کو انجوئے کرتی تھی and I was always with my boards and canvas and brushes اور میں ان کو انجوئے ضرور کرتی تھی but I was never sporty with them آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کشمیر کے فیل کو اس میں ٹچ تھیا ہے کشمیر کا جو میکسیم کلچر ہے یہاں کی خوبصورتی ہے نیچر اپنے پینٹنگز میں یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ کشمیر سے ہی ہیں مگر دوسرا آپ کو یہ لگا کہ دنیا میں جب آپ کے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو کشمیر کی ہے کنیکٹوٹی ہے کنیکشن ہے زیادہ لوگ پسند کریں دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ میں صرف کشمیر کے ساتھ میں کنیکٹی دوں it is about whole jammu and kashmir because میں یہی پالی بڑی ہوں اور کوئی بھی آرٹیسٹ میں یہ کہوں گی کہ جب وہ کسی بھی سراؤنڈنگز میں رہتا ہے وہ اسے انفلینس ہوتا ہے positive side of the place تو jammu again i got married to a dogra so i am very much influenced by their culture تو i make sure کہ میں کسی گاؤں میں کسی شادی میں یا میں ہو سکتا اپنے کسی فرینڈ کی شادی سکپ کر دوں گی کچھ ایمپورٹنٹ ایوینٹ کو سکپ کر دوں گی but i make sure کہ میں اس گاؤں میں وہ لڑکی کی شادی ہے i make sure کہ وہاں پہاڑ چڑھ کے جانا ہے اور i make sure کہ میں وہاں پر پہنچ پاؤں that is something which is i think inside me already social media کی بات کریں گے آپ کا کام دیرے دیرے باہر آیا تو آپ کو لگا کہ میرے followers بڑھ گئے اور مجھے لگتا تھا کہ دیکھا میں ممہ بولتی تھی آپ کو doctor نہیں بنایا ہے اب میں followers کے ساتھ ساتھ فیموس ہوگی yes تو میرے پیرنٹس تو مجھے لگتا they are the first one جب وہ کہیں دیکھتے ہیں میرا نام یا کہیں بھی تو they are the they feel very proud and very happy because یہ فیلڈ ہماری پوری فیملی میں ہی ایک something was like a like i use the word alien it was something کہ i was like some odd person in my family کہ یہ کیا even after marriage also دو میری مدر ان لاؤ کی بہت سپورٹ رہی ہے شاید میں آج جو ہوں وہ انہی کی وجہ سے ہوں پیرنٹس کی وجہ سے تو آپ ہوتے ہی ہو because پیرنٹس آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ ہر سٹیپ میں کریں گے لیکن آپ کے جو ان لاؤز ہوتے ہیں اگر وہ سپورٹیو ہیں then it becomes سکسیس for you yes ویور ساہب دیکھر ہیں انفلانسر ٹاکس اور ساتھی ساتھ بات کر رہے ہیں تو آج دیپا جی ہمارے ساتھ ہے national artist کچھ خوبصورت خوبصورت جو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ it's all your display right آپ نے خود تیار تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیپا جی نے کیا کچھ سپیشل جی جی دراؤ کیا ہے پیئنٹ کیا ہے کتنا خوبصورت سفیل ہے ہمیں امید ہے کہ آپ یہ گفتگو کافی پسند کر رہے ہوں گے یہ ہے وہ خوبصورت جی ہاں پینٹنگ جو کہ دیپا جی نے تیار کیا دیپا جی چلی آپ میں بتائیے کیا کیا ہے انکہ ہم ایک سال سے کشمیر میں رہ رہے ہیں کشمیر is was something i think for every artist it is a dream place to be to sit at and paint تو i think i am privileged to be here since one year now اور یہاں بیٹھ کے جو آپ paint کرتے ہیں ایسے ایک guest کی ترہ tourist کی ترہ is a different thing جب آپ یہاں کے لوگوں کو فیل کرتے ہیں جب آپ یہاں کی چیزوں کو اچھے سمجھتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پر میں نے یہ ساماوار کی ایک position کو capture کرنے کی کوشش کی ہے abstract جب میں دیکھ میڈیمز کو explore کرتی رہتی ہوں یہ جو دیکھ رہے ہیں فریمز یہ بھی میں خود بنوائے گھر میں بیٹھ کیا میسے جیسے دی رہے ہیں آپ اس سے کیا میسے میسے جیسے بیسی کلی ایسے کشمیر 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 کی ہر چیز سے بہت ہی پیار یہ 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 کشمیر کشمیر الدیکی کشمیر نہ بہت آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگوں میں بہت spark ہے بہت شائن ہے اور ان کا فوکس بہت strong ہے in comparison to any other place تو میں کچھ پینٹنگیں یہاں ہے نہیں تو بہت ساری ایسی پینٹنگوں میں آپ کو اچھے دکھاتے ہیں یہاں کے لئے 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 ایک ہے تو میں آپ کو مجھے یہاں کے لئے چھتے ہیں آپ دیکھوں میں بہت سارے چیزیں مجھے چھوٹے اٹھفیکٹس میں آپ نے جیسے آپ کو باتایا ہے یہ بہت ہی پیاری خوبصورا تصویر ہے جبکہ ہم دلے کی بات کرے تو فلوٹن گارڈن کے ساتھ ساتھ سبا yes yes exactly when i came here it was the same timing آپ دیکھیں جب آپ کشمیر آتے ہیں generally you either think of snow either think of that green and brightness تو جب میں یہاں آئی تھی تو تھوڑا سا یہاں پہ winter تھا winter تھا تو there were no leaf at all you know so this was the dull at that time so میں نے اس کو تھوڑا capture کیا اور میں نے اس کو بنانے کی کوشش کی اور جو winter میں دل کی بیوٹی ہے then اس کے بعد میں spring ہی آتا ہے اور spring میں آپ دیکھیں گے یہاں کے tulips یہاں کا کتنا فیزا ہی change ہو جاتی ہے تو پھر same چیز میں نے دل کی یہ winter میں capture کی تھی یہ spring میں capture کی تھی ایسے ہی summer summer اور autumn اس میں آگے چلتے ہیں آپ چلیں آگے ہم اب تھوڑا سا آگے چلیں گے room سے باہر اور ہم آپ کو دیکھائیں گے بڑی بڑی بینٹنگز لگی ہیں اور جی ہم بڑی خوبصورت اور بھی خوبصورت تصویریں یہاں پر ہیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں ہمیں یہی سے کہ آپ نے پیاری سی بچھی جو ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ویزیٹیبل سمتھنگ سمتھنگ یہ ہے کیا ہے اس میں ڈائننگ اریا تو مجھے یہ پمکن ڈائننگ کے ساتھ بہت مجھے لگا کہ آئی شوڈ اٹریکٹ کرے گا اسی لئے میں نے اسے ہاں لگا ہے اس کو بنانے میں لگ بگ ایک مہینہ تو لگا ہوگا ایک مہینہ کیا یہ اوئل پینٹنگ ہے اس اس اوئل پینٹنگ بات کریں گے جیسے پینٹنگز کو ہی لے کر تو کتنے art forms جانتی ہیں ایک چلی ایم آرٹ ایکسپلورر میں ایک ہبی آرٹیسٹ ہوں جو کی میرے پروفیشن میں کنورت ہوا ہے تو میں ابھی تک different art forms کو ایکسپلور کرتی رہتی ہوں جیسے کی ایترائی doing fusions with some international art forms like resin like sculpture art like there are many things which are not in which are not sort of any workshop with i keep on doing some workshops i have lots of children who are doing resin with me who are doing terrazzo art with me so these are the things اور میں folk art کے ساتھ بہت جوڑی رہتی ہوں جیسے کی میں آپ کو بتایا being from J&K میں basoli painting کے ساتھ میں بہت influenced رہی یہاں پر آپ میری کچھ basoli paintings کھ بہت کھ ساتھ کھ بہت کھ ہی اچھے miniature painting کے teacher ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ ہیں منیچ چر مینٹیگ تو جنرلی ایک artist جب وہ oil painting کھ 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 اسلام 20 message کو کھ مجھے لگتا ہے when we talk about islam so we have a yes this painting basically it depicts paper کھ اس میں آپ دیکھیں گے کی ایک بچہ جو ہے وہ آپ it is a carpet بلکل yes but i didn't wrote any script over it because میں اس کو تھوڑا spiritual angle سے دیکھتی ہوں دیکھتی ایک اور چیز سمجھانا چاہیں گے جتنا جتنا آپ کار فرم آگے گیا کیا آپ کو لگا کی ریسپونس مل رہا ہے کیونکہ ایک سیڈ سے دیکھا جائے ریناؤ آرٹس جن کا آٹ فرم دنیا بر میں پیشانا چاہتا ہے کشمیر سے جمو کشمیر سے کوئی لڑکی جاتی ہے بہت جلد نام کماتی ہے سوچا تھا کہ جلد 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 جائیں گے دیکھیں ویسے تو ابھی جمو کشمیر سے لڑکی آج کل تھوڑا سا trend change ہو رہا ہے لیکن کہیں نا کہیں کنزورویٹیو ہماری بکرس وہ ہے ابھی بھی تو تھوڑی سے pauses ضرور آتے ہیں بکرس وہ ہمارے اندر امبائیب ہے that is me only it is not about the audience it is not about the people around us it is about me it is about the girl itself or a woman itself تو وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا built ہی اس طریقے کہ ہے کہ we have some limitations to everything so میں بھی ان limitations کو ہمیشہ priority دیتی ہوں that is my first priority جیسے ki my family my children اور I have to be in certain limitations and then that exhibition کو انجام دیا تو اس میں نے بچے بھی دیکھے арتیس لوگ بھی آئے کچھ lovers بھی آئے کچھ رسپونز رہا I was overwhelmed by this response actually میں expect ہی نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے بہت last moment پہ اس exhibition کو پلان کیا and I really wanted ki میں کشمیر میں ایک ایک time میں exhibit کروں تو I went to this place this is handicraft emporium اور کہیں وہ جگہ بھی لوگ کو دیکھ لوگ وہ اس کو تھوڑا سا ignore کر دیتے ہیں it's such a beautiful place اور autumn میں تو اس کی wives بہت خوبصورت تھی I just went there and I thought this is a it was such a dream come true ki مجھے exibition اسی جگہ کرنا ہے آپ کی جو family ہے آپ کے جو husband ہے he is always a dynamic police officer and always busy تو کبھی کبھی ایسا ہوا کہ میان بی 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 بیٹھے ہیں سامنے تو آپ paint کر رہی ہے یا draw کر رہی ہیں بٹ وہ اپنے کام کے ساتھ مسروف ہیں تو آج کل جیسے میں paint کر ہی کبھی تھند کے دن تو میں کوشش کرتی ہوں جب یہ گھر آ جائیں تو میں بیڈروم میں ہی پینٹنگ کرتی ان کو ہی سکھا نہیں وہ بلکل نہیں ہی پول سپارت ہی سرکا کبھی ایسا رہا کہ ایسی کھا 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 مجھے لگتا یہی ایک چیز جو ہم دونوں کی ایک دوسرے بہت دیفرین ہے ہی اس نوٹ کریٹیو اٹھ توڑا توڑا بہت ہی مجھے دوسرے بہت سر کی آپ نے پینٹنگ بنائی یا کوئی سکیچ بنائی ہا میں سوچ رہی ہی ہی نوٹ بنائی ہا ہی سوچ رہی ہی 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 بہت مجھے کچھ پچیر ہی رہی ہوں کھوی اگر مجھے ایسی بکوز میں اسی چیز کو بناتی میرا مجھے پورٹریٹس بسیقلی بات ای ترائی تو کیاپچر ایکسپریشن جا ہونگا کہ یہاں کے ستوڈن سے جب آپ ملی یہاں کے آرٹسوں کے ساتھ جب آپ ملی کیا آپ کو لگا کہ تالented skillful you know exposure is very important yes 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 بالکل ایون میں اس کے بعد بھی کئی کچھ ایسے چھوٹے بچوں کے سکول کے کچھ ایسی بیشن میں بھی میں بھی آئی وزیدت اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ یہاں پر but art and culture is already in their blood لیکن کچھ pauses آئے ہیں کچھ پچھلے کچھ سالوں میں جو کی مجھے رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے رک گیا ہے میں پیچھے نہیں ہوں گی there is a gap and there is a pause but i am happy to see ابھی کی جو generation جو اب جو زیادہ فوکست ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے there is a spark in every child they have their dreams you know they have their focus that we have to do this so this is what i have seen in our children اب ہم دیکھیں گے ایک اچھی چیز آپ میں کیونکہ باتیں تو ہمیں بہت ساری کر لی آپ کو ویورٹس پتہ ہی ہوگا کہ we have a special segment and that special segment you know really counts کیوں اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہوتا کیا ہے you know when we have a fun time to always there is a fun so اب fun time ہم دیپا سونی جی کے ساتھ جی ہاں گزارنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک خوبصورت سا راؤنڈ ہم اسی game کو لے کر آگے بڑھائیں گے فن ٹائم کیا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے آپ ڈرو کرتی ہیں no doubt about it جب آپ پینٹ کرتی ہیں تو آنکھیں کھول کے رکھتی ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ how she is very focused you know while جب آپنا کام کرتی ہیں تو آج آنک بن کر کے کتنا خوبصورت سکیج بناتی ہے اسی فن ٹائم میں ہم دیکھیں گے آنکھ بند کر کے مجھے لگتا ہے ایشور نے مجھے آئیس دی ہیں اسی وجہ سے میں سب کر پاتی ہوں دیکھ پاتی ہوں اور وہ ہی وہ ہی ڈپیکٹ کر پاتی ہوں تو لیکن چلیے آپ کا کچھ سیگمنٹ ہے تو we can try something آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ it's really an entertaining and excitement آپ کو بھی ہے تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں فن ٹائم سیگمنٹ میں جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آنک بن کر کے کس طریقے سے یہ خوبصورت سکیج بناتی ہے اور بنا پاتی ہے تو واو نہیں بنا پاتی ہے کوشش جاری ہے well 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 اب وہ وقت چلا ہے جی ہاں وہ خوبصورت سے پہل یہاں پر ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جنہیں ہم فن ٹائم کہتے ہیں اور یہ فن ٹائم جو ہے بلکل ساری چیزیں ready ہیں ہمارے ساتھ دیپا میام ہے تو دیپا میام کی یہ خوبصورت کاری گری اب ہم دیکھیں گے آنک بن کر کے دیپا میام دیکھ لیجئے آنک بن ہو گئی ہے بلکل اب یہ ڈراؤ کر رہی ہیں واو یہاں سے کچھ ہو رہا ہے کلرز جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں واو واو آنک بن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں انجوائی کیجئے اس سیگمنٹ کو جسے فن ٹائم کا جاتا ہے بلکل بلکل بہت بلکل بھی نہیں آنکیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں آیا تو مرین کھول دیگے بلکل بھی نہیں اوکی یاو جو which one you want green اوکی i'll give a green 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 ہم ان کو green color دیں گے اس میں آپ کے پاس green اور یہ brush آپ کے ہاتھ میں بلکل ببالکل اوکی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آرٹس جو ہے من کی آنگوں سے دیکھتا اور مجھے بھی لگتا ہے ہیں کہ کھول ہی تو نہیں تو نہیں کھولیے گا نہیں پلی نہیں نہیں کھول رہی ہے بلکل 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 بھول بلکل اب بلو کلر واہ کام میرے سے بھی ہو رہا ہے چلیے مگر میں ڈراؤ نہیں کر رہا ہوں یہ مام خود کر رہی ہیں اور یہ مام کے ہاتھ میں براش آگیا ہے پھر سے بلو کلر لگایا جا رہا ہے سچ میں آرٹس کی منگی آنکھیں ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کیا بنایا ہوگا کیونکی اس کا کوئی بھی آنگل نہیں ہوتا لیکن کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کو رسٹک کرنا ہے پکٹر اٹھائیا پکٹر اٹھائیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہمیں گیا ہے کیا بنایا کیا بنایا ہے یہ گیل ہے آپ کو یہ فکس کرنا پڑتا آپ کو اسے پکڑے سے دیکھیں ایک سیڈ سے آپ پکڑتے ہیں دوسرے سیڈ سے میں پکڑتا ہوں یہ جو میں نے بنایا ہے اسی روز اور مجھے لگتا ہے اس میں اگر ہم اسے دیکھیں تو آپ اور اچھے سا سمجھ بائیں گے یعنی روزز آپ دیکھ لیں اس کو سمجھ آئے گا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ روزز بڑے خوبصورت ہیں سب سب لیوز گرین لیوز کچھ لگ رہا ہے یہ دیکھئے جی وانڈرفل تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فن ٹائم سیگمنٹ اور یہ فن ٹائم سیگمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے دیپا جی نے ابھی یہاں پر پینٹ کیا ہے کوشش تو اچھی تھی مگر کہہ سکتے ہیں کہ بہت پیاری تھی اور ابھی اس کو اور کتنا خوبصورت یعنی کہ ہم بنا سکتے ہیں جبکہ آنکھیں کھول کے اب تھوڑا سا اس کو سجایا جا رہا ہے دراؤ کے جا رہا ہے اور کچھ نئے نئے رنگ جو ہے زندگی کے خوبصورت رنگ جو ہے وہ رنگ ان میں ڈالے جا رہے ہیں اور جب یہ پورا تیار ہو جائے گا اور سوک جائے گا تو اس کے بعد یہ پیارا بن جائے گا سب لیوز نے آپ کو بتایا کہ اور جب میں پیارا بن جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کے رنگ اور خاص طور پر جب آپ پینٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کے رنگ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی اور خوبصورت ہو جاتے ہیں بلکل بلکل ایک تو پینٹنگ is like a meditation it is like a meditation for me اور جب میں پینٹنگ میں ہوتی ہوں تو مجھے سب بھول جاتا اپنے آس پاس کا tension جو ابھی آپ نے ایگزیبیشنز یہاں تو کر لیے اب کیا پلان ہے مطلب آپ آگے کیا کچھ کچھ سپیشل کر رہی ہے بلکل جتنا بھی موقع ملے گا تو دیفینیٹلی نیشنل پلاتفارم پہ میں اپنے کشمیر کو آگے لے جانا چاہتی ہوں جامو کشمیر کو آگے لے جانا چاہتی ہوں کیونکی میں چاہتی ہوں کہ لوگ پوزیٹیو سائد آف کشمیر کو بہت اچھے سے جانے جو کی باہر آپ دیکھیں گے لوگوں میں ایک فیر اور ایک کہیں نا کہیں there is a negative image because of past few years جو کی اب change ہے مجھے تو یہاں ایک سال میں کچھ بھی ایسا نہیں لگا کشمیری so positive people are so good اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ image کہیں نا کہیں چاہتی ہوں کیوں کی وہ change ہو because this is something which is very close to my heart اب یہ بھی plan کر رہی ہے کہ میں یہاں پہ اپنے ایک سکول start کروں بالکل اگر مجھے موقع ملے گا تو definitely i am taking some classes of resin art at home اور میں اور بھی جو بچے کئی online sessions میرے ساتھ میں کافی بچے جود چکے ہیں جو کشمیر کے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے چلتا رہے گا تو definitely ہم میں ان کے کچھ کام آ سکتی ہوں اور وہ ہم ایک دوسرے سے کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ میرے art forms میں دیکھیں گے paper mashe جو کہ میں پچھے سال تک نہیں کرتی تھی تو یہاں کے artisan سے ہی میں نے دیکھا ہے yes this is also my art آپ دیکھیں گے it is a little fusion آپ دیکھیں گے کہ easily آپ کو اس طریقے کا paper mashe نہیں ملے گا اور it is a fusion of some Turkish Persian styles اور اور میں نے اس کو تھوڑا سا wood carving کے ساتھ میں اور یہ سب carving بھی جو آپ اپر دیکھ رہے ہیں میں نے خود draw کیے یہ بنایا ہے اور ہم نے ساتھ میں میں نے carving تو نہیں کیا بات ایک کاریگر میرے ساتھ میں بیٹھ کے we have done it i have drawn it and then he has carved it اس میں لگ بھگ ہمیں لگی گئے 4 months 4 months اور زندگی میں بھی یہ بڑے پیارے رنگ جو ہے کسے پسند نہیں ہوں گے مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ ہر کسی کو bright اور cherishing colors پسند ہے اور ہمیں امید ہے کہ آج جو influential talks میں ہم نے آپ کے سامنے یہ خوبصورت سا مہمان رکھا جس نے ہمیں بتایا کہ آٹ فارم کے بارے میں اور سپیشلی یہ بتایا کہ کشمیر میں آکے کشمیر کے ساتھ کتنی محبت ہے یعنی ایک سیڈ سے جو negativity ہے تھوڑا سا لوگ غلط سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ شاید ایسا ویسا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پیار محبت ہے یہاں بائیچارہ ہے یہاں پر خوبصورت بولی ہے یہاں پر خوبصورت کلچر ہے جس کے ساتھ دیپا سونی جی بھی کافی گول مل گئی ہے تھانکیو سو مچ فا جوانی تھانکیو سو مچ تو ویورس آپ نے دیکھا کہ یہ ایک سائیڈ سے میں بھی ہاتھ میں یہ براش لے کے چلتا ہوں اور میں بھی کوشش کروں گا مجھے بھی بچپن میں یاد ہے کہ میں تھوڑا ڈراؤ کرتا تھا مگر آج وہ پورا کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت سا سفر یاد آیا کہ جب کلاس میں ڈراؤنگ بنانی پڑتی تھی اور اس کے بعد ویٹ کرتے تھے کب سٹار ڈائیمنڈ یا کچھ ایکسٹرائی نو نمبرز ملیں گے اور ہمیں بھی اچھا لگتا تھا ان فاکت کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنی ہی خوبصورت رنگ ہو تو زندگی اور بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہے تھانکیو سو مچ فا جوائنگ اس this was all about with influential talks جو کہ آج ہم نے دکھایا آپ کو کہ ہم نے دیپا سونی جی کے ساتھ بات کی نیکس ایکس اپیسوڈ میں کسی اور مہمان کے ساتھ ہوں گے روبرو